اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسی ایچ انٹیٹنمنٹ میں ہوں زہیر احمد ناظرین آج ہم فلم کا ریویو لے کے آئے ہیں فلم کا نام ہے زد 17 مئی 1991 کو ریلیز ہوئی راول پنڈی میں گولستان سینما پر آئی ہم نے پہلا شو دیکھا تھا اس کا ابھی بھی یاد ہے کراچی میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی نیشمن سینما پر اس فلم نے بمشکل سلور جبلی کی تھی جتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کے بزنس کے ساتھ کہ یہ کرے گی اور اچھا چلے گی ہٹ ہوگی وہ اس طرح نہیں کر پائی تھی اس کی وجہ کیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ریویو کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی فلم سے جوڑی بھی بتائیں گے آپ کو سب سے پہلے جو اس فلم کی کہانی تھی وہ جعفر عرش صاحب کو جعوید فاضل صاحب نے کیونکہ ڈائریکٹر جعوید فاضل تھے انہوں نے کہا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ بات نہیں بن سکی تھی پھر صحیح نور صاحب کو لائے گیا تھا اس فلم کی کہانی کے لیے لیکن اصل میں یہ فلم تھی جو کاپی کی گئی تھی ہالی ورڈ کے فلم ریوینج سے انتھونی کوئن اور کیون کاؤسنر نے جو رول کیا تھا اس میں یہاں پہ انتھونی کوئن کا رول کیا غلامیودین صاحب نے زید فلم میں اور کیون کاؤسنر کا رول کیا ندیم صاحب نے جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا کیا کس نے کیا کیا لیکن فلم کی جو لوکیشنز تھی اس کے اوپر آ جاتے ہیں پہلے اچھی چیزوں کے اوپر آ جاتے ہیں فلم کی لوکیشنز بہت شاندار تھی آپ کو نظر بھی آئے گا کہیں کہیں اور جو ناظرہ نظریہ میں اس کو شوٹ کیا گیا والا کوٹ اور ناران والی سائٹ پہ ایک جگہ ندیم صاحب کھڑے بھی ہوئے ہیں بورڈ کے اوپر جو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہے اور جو لوکیشنز اوورال گانوں میں خاص طور پہ اور لڑائی کی جو لوکیشنز اس کے لیے یوز کی گئی ہیں اور جو سیکفنس میں جو جگہ یوز کی گئی ہیں وہ بہت ہی صبر دست ہیں اور پھر اس فلم کے گانوں کے اوپر بھی آتے ہیں لیکن اس فلم کی جو ڈیریکشن ہے وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں پہلے جوید فازل صاحب پاکستان کے بڑے اچھے مایا ناس ڈیریکٹر سمجھے جاتے ہیں سمجھے جاتے تھے جو انہوں نے فلمیں بنائی بعد میں ٹیوی ڈرامو کی طرف بھی آئے بڑی اچھی اچھی فلمیں بنائی لازوال فلم جو تھی وہ بھی بہت زبادہ سی ڈیلیز تھی اگرچہ وہ دلکمار صاحب کی فلم کی کاپی تھی وہ بھی بلکہ انگریزی کسی ناول سی وہ اس کو کاپی کیا گیا تھا لیکن بہرحال وہ فلم بھی اچھی بلندی میں انہوں نے شان اور ریما کو انٹروڈیوز بھی کروایا تھا لیکن ساتھ میں ندیم اور افضال صاحب بھی تھے پھر استادوں کے استاد ان کی فلم دشمنہ کے دشمن ان کی فلم ہم اور بھی کافی فلمیں پلکوں کی چھاؤں وغیرہ لیکن پلکوں کی چھاؤں شاید نظر اسلام کی تھی میں تھوڑے سے اگر غلطی نہیں کر رہا جعبیت فازل صاحب کی جو زد فلم کی جو تھوٹس ہیں وہ ویسے تو جو کاپی ہے یہ اور یہ بھی بلکے ایک چیز آئیڈ کرتا چلو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی فلم جو صاحبہ تھی وہ بھی زد کی کافی تھی یا اس کی ریونج کی کافی تھی صاحبہ جو فلم تھی وہ اس سے تھوڑے سی مختلف تھی کریکٹر اسی طرح تین تھے سنجدت کو اسی طرح دکھایا گیا تھا زدی سا لیکن اس میں کیسے مختلف تھی اگر ٹائم ملا بیش میں بچا تو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن جو دیریکشن جعوید فازل صاحب کی میں بات کر رہا تھا جعوید فازل صاحب نے بڑی زبزرز آٹھ فلم بھی ان کی تھی اب مجھے آدھ آتی جا رہی ہے فلم میں لیکن یہ جو زد فلم کا جو غلام ایدین اور جو ندیم صاحب کی کیمسٹی یا ان کا آپس کا رکھنا تھا وہ میرے حل میں ان کے تھارس جو تھی وہ لازوال سے آئی تھی کیونکہ لازوال میں سنا گیا تھا کہ غلام ایدین صاحب نے پہلے انکار کر دیا تھا لیکن جعوید فازل صاحب نے انسسٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا میرا سین بہت کام ہے وہ ہاف ٹیم میں ان کو مار بھی دیا گیا اس میں فلم میں لیکن انہوں نے جان پیدا کر دی تھی اس فلم میں کیونکہ بعد میں ندیم اور جعوید شیخ فلم کو آگے لے کے بڑھتے ہیں لیکن جو ایک پیس بنا دی تھی غلام ایدین صاحب کے کریکٹر نے میرا خیال میں زد فلم اسی کی ایک تھوٹ تھی کیونکہ اسی طرح وہ زدی دکھا ہے تھوڑا سا اس کو ایکسٹینشن دی گئی اس کردار کو تو یہ تو تھا غلام ایدین صاحب کا بلکہ میں نے مجھے غلام ایدین صاحب نے خیال بتایا تھا اس فلم کی آف دی ریکارڈ چیزیں کچھ ایک دو بتائی تھی کہ ایک تو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس قدر لوگ اپنے کردار کے اندر ڈوب جاتے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ صبح چھے بجے کا ٹائم تھا مطلب ہے کہ شوٹ کے لیے جانا تھا یا اسے انگلی دن جانا تھا یا پلان تھا بھی تو چھے بجے نے انہوں نے جعوید فاظل کو لینڈ لائن اس پر موبائل تو تھے نہیں لینڈ لائن نمبر پہ کال کی انہوں نے کہا ہے ہاں بھئی کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک آئیڈیا کہتے ہیں آئیڈیا اور اس وقت کہتے ہیں ہاں اور بتایا کہ اگر میں اپنی آنکھوں میں لینڈز لگا لوں تو کیسا رہے گا تو اس زمانے میں پاکستان میں لینڈز اتنی آسانی سے مجسر نہیں تھے تو وہ منیلہ شنیلہ سے کسی دوسرے ملک سے اس کو منگوایا گیا تھا تو یہ بھی ایک آف درکارڈ چیز جو میں اس میں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا تو جوید فاظل صاحب کی میں بات کر رہا تھا تو فلم کو انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ڈیریکشن دی ہے اور اس میں تھوڑی سی تھوڑی سی اس میں ڈیپتھ بھی اگر کریٹ کر دی جاتی فلم کے مختلف کرداروں کے حوالے سے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن فلم کو بہرحال وہ لے کے چلے ہیں تھوڑی سی ایک جگہ پہ جہاں پہ کونٹینیوٹی کا سین ہے وہ تھوڑا سا ہے جہاں پہ بابرہ شریف جو ہے وہ لاکٹ جو ہے ان کا جب وہ گانا پہلا والا ختم ہوتا ہے لاکٹ جو ہے وہ ان کا یہاں پہ ہے ایسے کر کے اسی وقت ندیم سے ایک بندہ جب غلامی دین کی محفل میں آیا ہوتا ہے تو وہ ٹکراتا ہے آگے وہ غصہ کرتا ہے کہ تم بہنے سے ٹکرائے اور ندیم کہتا ہے کہ میں نہیں ٹکرائے نہیں تم سوری بولے تم ٹکرائے تو غلامی دین ان کو بڑے نارول انداز کے ساتھ اندر لے کے جاتے ہیں اور اندر جا کے اس کو ممار دیتے ہیں تو وہ والا لاکٹ جو ہے وہ جس ٹائم غلامی ندیم اور بابرہ اندر آتے ہیں اس کی لاش دیکھتے ہیں ڈرھتے ہیں اس وقت جو لاکٹ یہاں نہیں ہوتا بلکہ یہاں پہ آ جاتا ہے وہ والا تو وہ پہلے وہ چھوٹا لاکٹ تھا یہ جو ابھی تھا اس کونٹینیوٹی کا یہ ہے کیشتر خیر میں بات گیا جا تھا دیریکشن کی تو جاویل فاظل صاحب ایک اگر شان کی اور جو بلندی فلم تھی شان و ریمہ کی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو انہوں نے کم ہی کسی اداگاروں کو انٹروڈوس کروایا اور اس فلم میں بھی ٹوٹل ان کے پر بوجھ نہیں ڈالا تھا بلکہ ندیم اور افضال صاحب کے اوپر ڈالا تھا جو کہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن جاویل فاظل صاحب تھوڑے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا میں اکثر کوٹ کرتا ہوں یہاں پہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی زد سے ہم ہاتھ جائیں گے دوسری طرف چل جائیں گے تو فلم کا نام زد ہے زد دکھائی گئی ہے غلام الدین کی زد دکھائی گئی ہے کہ اس نے بابرا کو کے ساتھ شادی کرنی ہے زدی قسم کا انسان دکھایا گیا اور آپ کو وہ زد جو ہے وہ اس فلم کے اندر نظر بھی آتی ہے کہ اور دوسری طرف بابرا ہے انہوں نے اس نے کہا ہے کہ ندیم غلام الدین سے یعنی مالک الدولہ جو غلام الدین کا نام ہے اس سے شادید نہیں کرنی میں نے ادھر بابرا کی زد دکھائی گئی ہے وہ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ دکھائی گئی ہے فلم کو اگر آپ ریوینج کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ریوینج کے اندر ایک جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں سین ہے ریوینج میں جس طرح کیونکہ آتے ہیں اس میں جیپ میں آگے سے وہ اپنا گھوڑا پکڑ کے آ رہی ہے گھوڑے کے اوپر بیٹھین ہوں گھوڑا پکڑ کے آ رہی ہے پہلا سین جو پہلا ان کا انکاؤنٹر ہے پہلا ٹکراو ہے تو یہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسطہ بھول گیا میں نے کہیں جانے میں بھی 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 بڑی امپائر ہوتی ہے وہ زدی جو جس نے بتایا کہ اللہ میدین صاحب نے جو کردار کیا ہے وہ انتھانی کوئن پہلے کر چکے تھے لیکن بارہل وہ کیون کاؤسنر بھی ان کو جب رسطہ وہ بتا رہتی ہے تو ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کوئی چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ شاید اس کو لڑکی پسند آئی ہے تھوڑا سا ایک ہلکی سے لوگ زیادہ نہیں سسپنس بھی برکار رکھا ہے لیکن بہرحال تھوڑا سا یہ ایک آتا ہے بیچ میں فیل آتی ہے تھوڑی سی اور لڑکی بھی پہلے ظاہر ہے اس کی بیوی ہے وہ لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہنس کے وہ بھی دیکھتی ہے اور گھوڑے کوئی اس طرح کر کے رہے ہوئی اس میں سے بھی آپ کافی سارے نتیجے اخص کر سکتے ہیں یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ندیم صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں جیپ میں اسی طرح جس طرح کیون بیٹھے میں لیکن دوسری سائیڈ سے بابرا جو ہے گھوڑے کے سے انداز میں کہیں سے بھی آپ کو کوئی بھی فیل نہیں آتی کسی قسم ہلو آپ سے تھوڑی سی مدد چاہیے کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ مالک الدولہ کا اسٹیٹ ہاؤس کدھر آپ سے ہی راستے پر جا رہے ہیں تینکیو یعنی کہ وہ شادی بھی نہیں ہے ان کی قلام الدین کے ساتھ ہوئی بھی تو ادھر بھی کسی قسم کی کوئی فیل نہیں آتی کہ کچھ چکر ہے اس طرح کا یا چل دے گا آگے جا آگے چکر ندیم صاحب ہے وہ بلکہ جس طرح میں نے بتایا کہ پیچھے مڑ کے کیون جو ہے وہ اس ہیڑوئن کو دیکھتے ہیں ندیم صاحب مزدیکی بات ہے پیچھے مڑ کے مائیوں کو ریشی کو ہی دیکھتے ہیں میں یوں کرتے ہیں آن کے ساتھ یوں کر کے اور کوئی فیلنگ اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی آگے جا کے معاملہ گڑھ بڑھ ہوگا لیکن میں اس پوائنٹ کو اس لیے آگے اٹھا رہا ہوں کہ آگے جا کے جس وقت پہلی نظر ہی تیری میرا کام کر گئی وہ جو گانا ہے پہلی نظر ہی تیری میرا کام کر گئی وہ بعد میں بھی دوبارہ اس کو آتا ہے پہلی نظر ہی جس ہے وہ بابرا اور ندیم آپس میں پتہ چلتا ہے محبت محبت کا تو اس وقت وہ پھر دیکھنے والے کو وہ کہیں پتہ نہیں چلتا وہ گانے میں وہ بول ضرور تھے تو یہ ڈیریکٹر کا کام ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا اس چیز کو ڈالا جائے کہ اس کو آگے جا کے میں نے یوز بھی کرنا ہے تھوڑی سی وائب سانی چاہیے اس قسم کی اچھا خیر ریوینج کا ایک تو یہ تھا اگر پھر میں ریوینج کے ساتھ کمپیریزن کروں تو جو کیون کاؤسنر ہے اس نے بڑے اچھے طریقے سے محبت میں جس طرح ہالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے وہ محبت قائم مطلب وہ دیکھتا ہے وہ اسٹابلش کرتا ہے اس کے فلیش بیک بھی چلتے ہیں اس میں ریوینج کے تو وہ ایک دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ محبت قائم ہو چکی ہے اس میں محبت قائم محبت ہو چکی ہے اس بندے کو اس کی بیوی کے ساتھ لیکن ندیم صاحب کے حوالے سے کہیں پہ بھی آپ کو کوئی بھی فیلنگ نہیں آتی کہ محبت ہو چکی ہے وہ زد شاید ٹھیک ہے کیونکہ غلامی دین کی زد ہے بابرہ کی زد ہے کم از کم لڑکا جو ہے لڑکا تو خیر کیا تھا یہ بھی اس کی طرف بھی میں آتا ہوں لیکن اس کے اندر دیکھنے والے کو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ وہ اس کے بالکل اپوزیٹ ہے وہ زد اور یہ محبت لیکن ان کی زد تو اسٹیبلش ہوئی دونوں کی غلامی دین صاحب کی بڑی خوبصورت طریقے سے ہوئی اور ان کی بھی لیکن اس ندیم صاحب کی وہ زد اسٹیبلش نہیں ہو سکی محبت اسٹیبلش نہیں ہو سکی اچھا اب تھوڑا سا اگر اسی کے ساتھ کمپیریزن کریں جس طرح اس میں انتھونی کوئن کی ایمپائر ہے لیکن اس کو سہارا کس چیز کا ہے سہارا ہے اس کو اپنے بندوں کا اپنی طاقت کا اپنے طاقت کے بلپوتے پہ سارا کچھ ہے یہاں پہ جو غلامی دین ہے اس کو بھی سہارا ہے اچھا اب دوسری طرف کیمن کو جو سہارا ہے وہ اپنا ینگ لوگ ہے چھوٹا وہ مطلب ہے انتھونی کوئن سے بہت چھوٹا دکھایا ہے یہ بھی ایک دیکھیں ایک کیونکہ محبت بھی پھر اسی بندے کو ہوگی نا جو تھوڑا سا لڑکپن سے آگے گزر گئے آیا ہے جس طرح ایک ایج ہوتی ہے محبت کی اور اس کو پھر وہ جوانی کا ایک اپنا ایک وہ ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کا سارا نہ وہ محبت کا سارے پھر کافی نظر آتا ہے ندیم صاحب کی عمر اگر 38 کی پدائش ہے تو 91 میں آئی تھی 53 سال بنتی ہے اور اگر 41 کی پدائش ہے جو کہا جاتا کہ ان کی 41 کی پدائش ہے تو اس صاحب سے بھی 50 سال کا بندہ ہے غلامی دین اس میں انتھونی کوئن بڑا ہے ہیرو چھوٹا ہے اس میں ہیرو بڑا ہے جو ویلن ہے جس نے ٹائٹر رول زدکہ کیا وہ چھوٹا ہے تو یہ یہاں میں میرے حل میں میں دوبارہ سے اس چیز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ندیم صاحب جو تھے اس رول کے اندر مسفٹ تھے ندیم صاحب کو رول نہیں اس میں لینا چاہیئے تھا لیکن جواد فازل صاحب ان کے فین تھے بھول کہے کہ وہ 84 میں آئی تھی دیلیز فلم یا 85 میں آئی تھی یا لازوال اس کے آس پاس آئی تھی یہ سات سال گزر چکے ہیں ندیم صاحب بلندی کر چکے ہیں شان اور ریمہ کے شان کے والد کا کردار ادا کر چکے ہیں وہ نکل چکے ہیں اس سے بس آخری وہ مکڑا ٹائی وہ 88 کی فلمیں تھیں اس کے بعد یہ 91 کی فلم جو ندیم کی واحد فلم ہے جس میں انہوں نے محبت والے کردار کی ہیں زد فلم اس کے علاوہ وطن کرک والے بعد میں آئی عبداللہ دی گریٹ انسانیت کے دشمن نوے میں آئی وہ نکل چکے تھے وہ باپ کا رول کر رہے تھے کہیں وکیل کا رول کر رہے تھے کہیں پولیس کا رول کر رہے تھے وہ ان چیزوں سے نکل چکے تھے تو یہ ڈیریکٹر کا کام ہوتا ہے کہ اس کو نکالنا اس کے اندر سے میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ انتھونی کوئن بڑا اس میں غلامی دین صاحب بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں تو اگر غلامی دین صاحب کے ساتھ رکھنا تھا عجب گل صاحب اپنی انٹری مار چکے تھے قیامت سے قیامت تک میں بڑا اچھا رول کیا تھا عجب گل کو رکھا جا سکتا تھا جوش ایک چلیں ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا لائٹ کریکٹر کرتے تھے اس طرح کا شاید فیصل کو رکھا جا سکتا تھا فیصل بہت اچھا کر لیتے شان سے لوگ بھی ایک ہی فلم آئی تھی ان کا تو بھی پتہ نہیں تھا لیکن عجب گل ازار کازی صاحب کو رکھا جا سکتا تھا اور وہ محبت کی جو ایک وہ دیکھنے میں وہ بھی اچھے طریقے سے دیتے فیصل بہت اچھی دے سکتے تھے اور بھی کسی رو کو رکھا جا سکتا تھا ندیم کے در فین ہے ٹھیک ہے بہت اچھے دا گار ہیں ان جیسے دا گار کوئی نہیں ہے انڈسٹری کے اندر لیکن رول کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو کردار کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے اب میں دوبارہ فلم کی طرف آتا ہوں تو فلم میں جو سین ہے وہ یہ ڈیریکٹر کا کام تھا اس میں ندیم صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے اگر ندیم صاحب کو رکھا گیا بلکہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تو یہ ڈیریکٹر کا کام تھا پھر آتے ہیں فلم کی جو کردار ہیں فلم میں غلام دین صاحب کا پہلا جو سین ہے وہ فراز کو ملتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ بابرا سے بھی اس کو انٹرڈوس کرواتے ہیں غلام دین پھر غلام دین جس وقت وہ نشے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو بھی مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا وہ ندیم کہتے ہیں کہ اس قصے کو ختم کرنا میں چلا جاؤ گا تو بھی مجھے پیار جو دوست تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے تو اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا جانے دو مالے ختم کرو اس قصے کو یا پھر میں واپس جاتا ہوں واپس جائے گا اس یار کو چھوڑ کر جو تجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ کیسے چلا جائے گا وہ سارا کچھ اس میں دکھایا ہے اس کردار کے اندر اس سین میں جو کہ میرے حل میں غلام دین صاحب نے وہاں پہ بڑی شاندار ادا گری کی وہاں پہ بھی پھر جو جہاں پہ وہ ندیم وغیرہ کو مارتے ہیں پیچھا کرو ان کتوں کا وہاں پہ بھی بہت زبردست ہے اپنی طاقت کا اظہار وہاں پہ بھی بار بار ہے اور بابرا شریف ہے بابرا شریف نے بھی بڑی اچھ ایکٹنگ کیا ہے خاص ہو میں غلام الدین جب دیکھنے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ندیم صاحب مر چکے ہیں یعنی کہ کردار کے اندر کہانی کے کرداروں کو یہ پتہ ہے بابرا کو بھی یہ پتہ ہے وہ پھر وہ بابرا بہار کے پاس چلی جاتی ہے غلازت کا جو ڈھیر وہ دکھاتے ہیں وہاں پہ جب مالک دولہ آتا ہے یعنی غلام الدین تو بابرا نے وہاں بڑی شاندار ایکٹنگ کیا کہتے ہیں مالک تمہیں یہ دیکھنے آئے ہونا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں تمہیں یہ سن کے حیرانگی ہوگی یا غصہ آئے گا کہ خوش نہیں ہوگے کہ میں اس غلازت اس میں بھی میرا جسم بھی پاک اور میری روح بھی پاک ہے اس طرح بڑے اچھے خیر اس نے دیکھنے آئے ہو میں کس حال میں ہوں یہاں خلازت کی دنیا میں رہ کر بھی میری روح اور جسم پاک ہیں بابرا نے ایڈالاک بولے ہیں اور زبردست طریقے سے بابرا کی تو کیا ہی بات ہے ہر مشکلوں کا آسانی سے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اب سپورٹنگ کردار جو ہے اس میں وہ عاصف خان صاحب کا ہے ایوارڈ کے حوالے سے میں بڑی امپورٹنٹ نکتہ اٹھاؤں گا لیکن سپورٹنگ کردار جو ہے وہ عاصف خان صاحب کا ہے عاصف خان ندیم کو ملتے ہیں اور ندیم دوبارہ سے وہ جو بھی ہے وہ آتا ہے اور اس کا بقیادہ کلائمیکس ہے فلم کا جو بھی ہے فلم کے گانوں کے اوپر آ جاتے ہیں فلم کے گانے شروع میں لائلہ 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 وہ ایک ہے لیکن اصل میں جو میڈم کا گانا ہے تیرہ پیار ہے میری زندگی تو نہیں تو کچھ نہیں وہ زندگی وہ جو پرنٹنگ وغیرہ بنا رہے ہیں تو میڈم کا ایک گانا بہت زبردست ہے وہ ہے پھر تو صبح زندگی تو ستارہ شام کا تحسین جعوید یا این ایر کی آواز ہے ساتھ میں محناز صاحبہ ہیں وہ بھی بہت اچھا گانا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا اگر دیکھا جائے ندیم کے اندر انرجی نظر نہیں آتی ندیم صاحب کے اندر جس وہ گانے کے ٹائم پہ بھی جو یہ تو صبح زندگی تو ستارہ شام کا بس وہ بسی چل رہا ہے لپس مومنٹ دی جاری ہے بس خام کا وہ کوئی مزہ نہیں ہے جس طرح کہتے ہیں انرجی نہیں ہے لہروں کی طرح تجھ کو بکھرنے نہیں دیں گے محناز کا شاندار گانا ہے بلکہ میرے بھائی ایک دور سٹوڈیو گئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جعوید فاضل آصف خان کہیں سے نکر رہے تھے تو وہ اسی گانے کا تذکرہ کر رہے تھے کہ گانا محناز بیگم نے بہت اچھا گایا ہے لہروں کی طرح تجھ کو بکھرنے نہیں دیں گے وہ اس کا ہے اور ایک گانا ہے جو یوٹیوب پر شاید آپ کو نظر نہ آئے مدت کے بعد سجنہ ایسا موسم آیا ہے دو منظر شیخ جو آصف خان کی بہن دیم سے پیار کرنے لگتی ہیں ان کے دو گانے نظاروں سے پوچھا بہاروں سے پوچھا زندگی کیا ہے وہ ہمیرہ چانہ کا گانے تو گانے یہ ہیں گانے ٹھیک ہیں سچویشن کے حساب سے ٹھیک ہیں کچھ تو بہت ہی زبردست فٹ آئے ہیں اس کے اوپر اچھا اب اس فلم کو جو ایوارڈ دیا گیا تھا یہی وجہ تھی کہ یہ فلم چل نہیں سکی تھی ایوارڈ میں اس فلم کا ٹائٹر رول کیا تھا زد میں غلام ایدین صاحب نے زیادہ جو سین ہیں وہ بھی غلام ایدین صاحب کے ہیں لیکن زد کے ٹائٹر رول کے باوجود جو سپورٹنگ ایکٹر کا غلام ایدین صاحب کو دیا گیا اس میں ایوارڈ جو بندہ ٹائٹر رول کر رہا ہے وہ سپورٹنگ ایکٹر کیسے ہو سکتا ہے اگر غلام ایدین سپورٹنگ ایکٹر تھا اس میں تو پھر آصف خان کون تھا یہ میرے سوال ہے اچھا اب پاکستان کے ایوارڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایوارڈ اس کو ملتا ہے جس کی ہیروین ہوتی ہے یا ہیروین جس کے ساتھ گانے گاتی ہے گانے گاتی ہے یہ جو بھی ہے میں اسی جگہ پہ ایک بات شیئر کر چکا ہوں کہ محمد علی صاحب کو کنیز فلم میں ایوارڈ دیا گیا تھا اس کے اوپر علی صفیہ نفاقی صاحب نے کہا بھی تھا کہ جس ہیروین کو ملتا ہے ہیرو کو ملتا ہے یہ وہ وہی ماہ صاحب کو نہیں دیا گیا تھا حالانکہ زیبا اور وہی ماہ کی گانے تھے زیبا اور وہی ماہ کی ہی شادی ہوتی ہے لیکن اس میں کنیز میں اسی فرمولے کو اگر آپ مدنظر رکھتے ہوئے زد کے اوپر پھر غلام الدین کو ایوارڈ کیوں نہیں دیا جا سکتا تھا اگر کنیز میں میں یہ نہیں کہتا کہ کنیز کو اتنے ہی نیگیٹیو رول تھا وہ بھی نیگیٹیو شیڈ تھے اس میں غلام الدین محمد علی صاحب کے کردار میں دوسرا ٹائٹل رول تھا زیادہ سین تھے سارے ٹھیک ہے اس میں وہی ماہ صاحب کو نہیں دیا گیا تھا تو اگر اس کو بنیاد بنائے کہ جس کو ہیروین ملتی ہے یہ جو ہیروین کے ساتھ گانے گاتا ہے اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے تو پھر اس میں ان دولوں کا فرق کیوں ہیں اچھا اب دوسری ایک طرف آتے ہیں ہم کیونکہ جب فلمیں ریوینج فلم ہم نے ہالی وڈ کی کاپی کی ہم نے ساری فلمیں جو اپنی ماہ ناز فلمیں ہیں کیا لازوال کیا دیلیج جتنی بھی فلمیں نام اٹھائیں کیا میرا نام ہے محبت جب آپ نے ہالی وڈ کو کرنا تو ایوارڈ دینے میں بھی ہالی وڈ کو کوپی کر لیں آسکر کس کو دیا جاتا ہے اکیڈمی ایوارڈ جو سے کہتے ہیں اکیڈمی ایوارڈ کس کو دیا گیا میں آپ کو بڑی زبطہ سے یہاں پہ مثال دیتا ہوں اکیڈمی ایوارڈ کی ایک عالی مثال ہے اس کی ہسٹری کی وہ یہ ہے کہ سائلنس آف لیمز ایک فلم آئی تھی اس میں ایک کردار تھا کس کا انتھونی ہاپکن کا ان کو ایوارڈ دیا گیا تھا سترہ منٹ کی پرفارمس تھی سترہ منٹ کی پرفارمس پوری فلم میں لیکن سترہ منٹ کی پرفارمس میں انہیں سپورٹنگ ایکٹر کا کردار ایوارڈ نہیں ملا تھا بلکہ مین ایکٹر کا ایوارڈ ملا تھا مین ایکٹر کا ایوارڈ دیا گیا تھا اس میں سائلنس آف لیمز میں تو اگر وہ دے سکتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں دیا جا سکتا تھا غلام الدین صاحب کو اس کی ایک وجہ صرف یہ ہے کیونکہ اسی سال میں ندیم صاحب کی کوئی اور فلم تھی اور وہ بھی کوئی میں نے جس نے پہلے بتایا وطن کے رکھوالے تھی وہ بھی کوئی ایسا شاندار نہیں جو ندیم صاحب نے پہلی دفعہ کیا غلام الدین صاحب کو تو کہہ سکتے ہیں لازوال میں تو ان کا چھوٹا رول تھا یہ والا اتنا بڑا رول اتنا زبردست پہلی دفعہ کیا تھا تو ندیم صاحب نے کوئی پہلی دفعہ آکے وطن کرک فالے میں پولیس والا یا وکیل کا کردار نہیں کیا تھا وہ انسانی دشمن میں اور باقی فلموں میں اس قسم کی کردار کر چکے تھے میں یہاں پہ نام لینا شروع کروں تو ویڈیو مزیر لنبی ہوتی جائے گی اتنے کردار وہ کر چکے تھے لیکن ایوارڈ دینا مقصود تھا تو چلیں ٹھیک ہے اگر ان کو بھی دینا تھا ایوارڈ کسی بھی طریقے سے تو اس میں میرے خیال میں اگر سپیشل ایوارڈ کے طور پر زد میں دے دیا جاتا ہے یا کرٹک ایوارڈ کے طور پر کٹیگری بھی دے دی جاتی زیادہ تھا اچھا تھا سپورٹنگ رول میں نہیں دیا جانا جائے تھا اوورال زد فلم جو تھی اچھی فلم ہے سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا جو کہانی کے حوالے سے کہانی سے لے کر کہاں پہ ہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں سنجد اد کی جو صاحبہ فلم کے بارے میں کہا جاتا ہے اس پر تھوڑا سا فرق ہے سنجد اد جو ہے کہانی کے اندر سنجد اد جو ہے وہ عیاش دکھایا گیا سارا کچھ زدی بھی دکھایا گیا لیکن وہ اس سے محبت کرتا ہے اس ہیروین سے جو مدھوری نے کردار ادا کیا تھا اس سے محبت کرتا ہے اس کو دکھانے میں سکرین کو پر کامیاب بھی ہونا ہے وہ محبت کرتا ہے بلکہ یہاں پہ اس میں ایک ڈائلاغ مجھے یاد آ گیا اس میں تھا کہ ہمیں ہماری پرورش ایسے کی جاتی ہے کہ جو زد ہمارے اندر اتنی ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں نہیں ملتی ہمیں ہم چھین لیتے ہیں یہ تو اس کی زد کو اسٹیبلش کرتا ہے اس کی محبت کو کہاں اسٹیبلش کرتا ہے جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ لیکن یہاں پہ معاملہ زد کا نہیں ہے محبت کا ہے ایک ڈائلاغ اس کا یہ ہے جو سنجد اد اد ایک اور جگہ آگے کہتا ہے کہ کوئی اس کو یقین دلا دے یعنی مردوری کو کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ ہے اور پھر وہ خود جاتا ہے وہ اپنے بندوں کو زیادہ نہیں بھیجتا جسنا غلامدین اس میں ہر جگہ اپنے بندوں کو بھیجتے وہ زد کا دکھایا وہ جو بھی ہے لیکن اس میں محبت وہ خود جاتا ہے وہ دریا کا سین دیکھ لیں تو ناظرین یہ فرق تھے صاحبہ کا اور زد کا یہ فرق تھا ریونج کا اور زد کا کہاں پہ فرق تھا اس کی مزید اچھی ہو سکتی تھی ندیم صاحب میس فٹ تھے غلامدین صاحب کو کہ جتنے کردار کو لوگ جانتے ہیں اس کو مزید اچھا اور بھی نکھارا جا سکتا تھا بابرا نے بھی کردار اچھا کیا غلامدین صاحب نے بہت اچھا کیا اور ایوارڈ کے والے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو مین ادھاگاری کا ایوارڈ ملنا چاہیے تھا تو یہ تھا فلم زد کا ریویو اور بھی ہم پرانی فلموں کے اور نئی فلموں کے ریویو آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے آج کے لئے اتنی اجازت دیجئے اللہ